عمران خان کے اردگرد تمام لوگ اسٹیبلشمنٹ کے آگے کمپرومائزد ہیں حفیظ اللہ نیازی کا بڑا انکشاف ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حفیظ اللہ نیازی نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے گرد و نواح میں جتنے لوگوں کو ان تک رسائی حاصل ہے وہ تمام لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزد ہیں اور اگر دس لوگوں کو عمران خان تک رسائی حاصل ہے تو شاید اس میں سے آٹھ یا نو لوگ کمپرومائزد ہیں حفیظ اللہ نیازی نے مزید کہا کہ چار بندوں کی موجودگی میں عمران خان نے بیریسٹر گوھر کو چیئر وین بنانے کا فیصلہ کیا لیکن ان چار بندوں میں سے سب اقتدار ملنے کے بعد تحریک انصاف میں آئے بیریسٹر علی زفر 2018 کے بعد پی ٹی آئی میں آئے اور 2021 میں سینیٹر بھی بن گئے اور سب جانتے ہیں کہ بیریسٹر علی زفر کا نسلوں سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے شیر افضل مروت اور بیریسٹر علی گوھر کو تو تحریک انصاف میں آئے ہوئے ایک سال سے بھی کم عرصہ ہوا ہے اور یہ دونوں بس نوجوان وکیل ہیں ان کا پی ٹی آئی میں کوئی وجود نہیں ہے ان کی اہمیت شاید اس وجہ سے بڑھ گئی کیونکہ ان کو عمران خان کے پاس جیل کے اندر جانے کی اجازت مل گئی حفیظ اللہ نیازی نے مزید کہا کہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہوگی جن سے اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہوگی لہٰذا یہ جان بوچھ کر ایک کنٹروورسی بنا دی گئی ہے جس سے تحریک انصاف میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں اور سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں کا سیاست میں کیا کام ہے